السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو نماز پڑھنے جانے میں دیر ہو جاتی ہے ہم کسی کام میں لگے ہوتے ہیں کسی ضرورت میں ہوتے ہیں یا بازار میں ہوتے ہیں یا کچھ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ہم مسجد نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا پاتے ہیں اور نماز کا وقت نکل جاتا ہے اب سوال یہ ہے کیا ہم کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد ہی جانا چاہیے یا پھر ہم گھر پر اکیلے نماز پڑھیں یا تیسری شکل یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اور بھی اگر کسی کی نماز نکل گئی ہے تو ہم ان کو جمع کر کے نماز پڑھیں یہ سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے لیے ضروری اور لازم تو یہ تھا کہ آپ کو مسجد ہی جانا چاہیے تھا لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کی نماز نکل گئی ہے اور آپ مسجد میں نہیں جا پائے ہیں تو بہتر اور آلہ درجہ کی بات یہ ہے کہ آپ میں جن جن لوگوں کی نماز نکل گئی ہے ان کو گھر پہ جمع کریں اور گھر پہ جمع کر کے نماز ادا کریں جماعت کے ساتھ ایک بات نمبر دو اگر اکیلے بھی نماز پڑھ لیں گے تو اکیلے بھی نماز ہو جائے گی ہاں ساتھ میں ایک بات اور زنتیں شلیئے اگر آپ کو یہ معلوم ہے یا آپ کو یہ اندادہ ہے کہ آپ مسجد جائیں گے اور مسجد جانے میں آپ کو نماز بل جائے گی یا نماز ملنے کی کوئی امین آپ کے پاس موجود ہے اور آپ مسجد گئے اور آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں نماز ہو گئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مسجد جائے اور وہاں نماز ہو چکی ہو اور وہ نماز ہی کے ارادے سے گیا ہو تو اس کو نماز کا پورا عجر ملتا ہے تو اگر کوئی بھی چانس باقی ہو تو مسجد ہی جانے کی کوشش کرنا چاہیے یہی آلہ درجہ کی بات ہے اور یاد رکھیں نماز کے تین طریقے ہیں آلہ درجہ کی نماز وہ ہے جو مسجد میں باجمات پڑھی جائے دوسری نمبر پر وہ نماز ہے جو باجمات کسی بھی جگہ پڑھ لی جائے اور تیسرے نمبر کی نماز وہ ہے جو اکیلے گھر میں پڑھ لی جائے اور اگر اکیلے گھر میں بلا عذر کے پڑھی جائے تو سخت وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وارد ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلا عذر گھر میں نماز اکیلے پڑھنے والا جہنمی ہے یہ اتنی سخت وعید ہے جس سے ڈرنا چاہیے اور مسجد میں اور جماعت کا احتمام کرنا چاہیے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے